ہیلو دیئر فرنڈز ڈاکٹر ہینیوینین ہومیوپیتھی کے اس لائیو سیشن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے جیسا کہ میں نے اپنی پوست میں ڈالا تھا کہ جو بورک میتھیدیا میڈیکا کا لائیو سیشن ہے وہ دس دن ڈیلے ہو گیا ہے اور اب یہ سیشن ٹینت آف مارس سے شروع ہوگا تو کچھ چیزیں میں اس کی ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور یہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے ڈیلی ڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اسپیشلی ان پرونی کیسز پیشنٹس ایڈوانس پیثالوجی لے کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے ہیلپ کی امید رکھتا ہے بہت بار ہم جب کیس لے رہے ہوتے ہیں یا کیس لینے کے بعد اپنی پرسکیپشن دیتے ہیں تو پیشنٹ آپ کو آ کر بولتا ہے کہ روٹ صاحب سردرد ہو رہا ہے وامٹنگز آ رہی ہیں ڈائریا لگ گیا یا کوئی کوئی اور کمپلین پیدا ہو گئی بہت ساری چیزیں آپ کو وہ بتاتے ہیں بٹ جب آپ نے اس کیس کو پوراں روپ سے ہر ایک سمٹم کو ٹیلی کر کر آپ نے میڈسن پریسکرائب کی ہے تو بہت سارے ینگ ہوموپیت یا ان اویر ہوموپیت یہاں پر ان کو میڈسن دینے کی کوشش یا بھول کر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک سنگل پریسکرپشن آپ کے پورے کے پورے کیس کو ڈسٹرائی کرتے ہیں آپ کو وہاں پر کوئی میڈسن پریسکرائب نہیں کرتے ہیں you have to watch you have to observe the case most of the doctors دو چیزوں میں confused ہیں medicinal aggravation اور ہومیوپیتھک aggravation doctors کے پاس patient آتے ہیں اور ڈاکٹسا آپ نے جو دوائی دی اس نے تو میری تکلیف بڑھ گئی اور ہوموپیتھک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹسا یہ آپ کو یہ تکلیف بڑھی نہیں میں بیماری باہر نکال رہا ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے جو آپ نے ڈوز دی ہے وہ excessive ہے زیادہ ماترہ میں آپ نے اس کو high potency دے دی ڈوز زیادہ ہے potency بھی زیادہ ہے اس لیے وہ medicinal aggravation پیدا ہوئی ہے تو یہ سوال پتا ہے کی ہوموپیتھک aggravation کیا ہے اور اگر آپ نے اسے بڑے دھیان سے اگر آپ نے ہینیمن کو پڑھا ہے تو آپ کو یہ بلکل پتا ہوگا کی what is ہومیوپیتھک aggravation ڈاکٹر ہینیمن نے 1865 میں جو ہوموپیتھک منثلی تھی ہینیمنیون منثلی اس میں ایک لیکھ آیا تھا ڈاکٹر ہیرنگ سکار انہوں نے لکھا تھا اس میں اس چپٹر کا نام تھا ہینیمن آبزرویشن اس میں ڈاکٹر ہینیمن نے کہا تھا جب اگر خاص اے بی سی بی اور ای سمٹم پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ای پیشن کے لیے اور ڈاکٹر ہیننگز نے کہا ہے کہ کسی بھی پیشنٹ میں اگر چاہے وہ جتنا مرجی کرونک ہو 20 سال 25 سال پرانا ہو اس میں جو سب سے لاسٹ سمٹم پیدا ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ویلیو ہوتی ہے اور جو اوڈ ہیں ان کی کم ویلیو ہوتی ہے تو آپ نے ای سمٹم کے لیے میڈسن دی اور ای سمٹم کو جیسے ہی آپ نے میڈسن دی اس میں ڈی اور سی سمٹم پیدا ہو گئے this is homeopathic aggravation کہ جب کسی پیشنٹ میں اس کے پرانے لکشن دوبارہ سے واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں this is homeopathic aggravation this is not aggravation کی اس کی condition بڑھ گئی ہے تو پھر gentleness quickness کہاں سے آئے گی تھوڑا سا اگر اسے focus کر کر پیشنٹ کو جو بول رہا ہے پیشنٹ کا جو reaction ہے اسے no down کیا جائے تو آپ کو آپ کے پیشنٹ سے بہت سارے ایسے hint مل جائیں گے جہاں سے آپ potency کو بھی select کر سکیں گے جہاں پر آپ doses کو بھی select کر سکیں گے جہاں آپ کو repetition بھی آ جائے گا اور جہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہم نے medicine نہیں دینی اور جب medicine دینے کے بعد ایسے election پیدا ہوتے ہیں جو پہلے اس کے اندر نہیں تھے it means کہ آپ کی medicine غلط ہے آپ نے dose زیادہ دی آپ نے potency rise زیادہ گھن تو یہ بہت minute observations ہیں جو صرف اور صرف focus سے observation سے اور practice سے آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح کا focus میں آپ سب ہی سے چاہتا ہوں کہ آپ اپنی practice کے دوران اپنے patient کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو آپ کا focus اس جگہ پر ہونا چاہیے اور homeopathy میں just ایک single person کو پڑھنے سے پورا base بنایا جا سکتا ہے وہ ہے Dr. Hainiman اگر آپ نے اسے نہیں پڑھا تو آپ کے لئے بہت پریشانیاں آئیں گی آپ کے لئے ڈوسز کے مطلب بدل جائیں گے آپ کے لئے potency confusion پیدا کرے گی آپ کو repetition کیسے کرنی ہے اس میں بھی confusion آئے گی تو یہ کیا ہیں these are confusions lack of knowledge but we have to read read and discuss just reading give you nothing but if you are reading and discussing it it will give you fruitful results تو اسی طرح کی کچھ conversations جہاں پر ہم decimal scale کو کیسے استعمال کریں اور بہت بہت huge amount of homeopathic doctors ہیں وہ decimal scales کے بارے میں نہیں جانتے ان کو صرف 3 potencies پتہ ہیں 3 201 nothing else اور وہ بھی کیوں 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 30 سے 200 کوئی reason نہیں جانتا کیوں 200 سے 1 کوئی reason نہیں جانتا کیوں 1 سے 10 کوئی reason نہیں جانتا بس جس نے بول دیا اس کے پیچھے لگے ہوئے کوئی کسی کا اپنا experience نہیں ہے no experience جس بھیڑ چال ہے جس نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے we have to follow dr haneman اور انہوں نے ایک ایک potency کی اپنی ایک importance بتائی ہے لکھی ہے written لکھی ہے کہ اس کی اتنی importance ہے ایک ایک potency کی جیسے potency بڑھتی جائے جیسے potency کم ہوتی جائے اپنی value ڈاکٹر ہیرنگ نے اپنی ڈیسیمل سکیل میں اس کا سکیل کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا بس پڑھئے اسے اور سمجھ دسکس کیجئے اس طرح کی ڈسکشن ہم ٹین مارچ سے شروع کریں جہاں پر بورک material medical very very important material medical in which use of decimal scale کس طرح سے decimal scale کا استعمال کرنا ہے کہاں کرنا ہے کون potency اور decimal scale آپ اپنے clinic پر تیار کر سکتے ہیں ڈاکٹر ہنمن نے بھی اپنے organon میں decimal scale کے بارے میں کہا ہے then we have to read discuss and observe each and everything اور اسے apply کر دیکھنا ہے اگر application نہیں ہے تب بھی سمجھے آئے گی اور application تب ہی آئے گی جب ہماری concepts clear ہوں گے جب ہماری اندر confusions نہیں رہے جب ہمیں بلکل صحیح approach کا پتا ہو ہماری اس سیشن کے لیے کوئی بھی ہمپیتھک ڈاکٹر اگر جمنا چاہتا ہے تو مجھ سے contact کر سکتا ہے اور ہم صرف ہینیمن بے سے چلیں گے جو ہینیمن نے کہا جو ہینیمن نے کیا جو ہینیمن نے دیکھا کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اور یہ پرسیورنس یہ پیشن اس اس کے اوپر ایکسیسیو ورک کیجئے کیونکہ آپ کا جتنا کام آپ کریں گے اتنا آپ کو کم پڑے گا بٹ جب یہ فلو چل پڑا پھر آپ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر اس فلو میں ہر ایک چیز چلے گی اور اس فلو میں آپ کو ریزلٹس بھی ملیں گے چیز بڑا 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 بڑا